الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اٹیشہ سلمان علی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ ٹائم بہت سارے سٹوڈنٹس کنفرمیشن کی وجہ سے پریشان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اڈمیشن جو ہیں وہ بیجے ہیں اس کے بعد اپنی فیسز بھی جو ہیں وہ بیجی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس رہے ہیں آلموسٹ ففٹی پلس ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ایسے سٹوڈنٹس رہے ہیں جن کی کنفرمیشن بہت لیٹ ہوئی ہے اور کچھ کی نہیں ہوئی اور ابھی تک ہو رہی ہے تو یہ کنفرمیشن کیوں نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے کیا ایشیوز ہوتے ہیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ باتیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ جو نیو سٹوڈنٹ ہیں یا جو اولڈ سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ یہ سارا کرائٹیریا کس وجہ سے ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی اپڈیشن یونیورسی کی طرف سے آتی ہے تو میں آپ کو جب ویڈیو بناوں تو آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ نوٹیفکیشن بار میں مل سکے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا کنفرمیشن جو ہے وہ کس وجہ سے نہیں ہوتا جیسے کہ ریسنٹلی جو میرے پاس سٹوڈنٹ آتے ہیں یا جو مجھے کالز کرتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جب آپ چلان فارم لے کے بینک میں فیس جمع کرواتے ہیں تو وہ سٹیمپ لگا کے بینک والے آپ کو ایک چلان فارم دیتے ہیں اور بہت سارے سٹوڈنٹ نے وہ چلان فارم پاس رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی اور بعد میں ان کو پتا چلا ہے کہ وہ چلان تو پوسٹ کرنا تھا اسلام آباد تو اس وجہ سے کنفرمیشن جو ہے وہ بہت لیٹ ہوئی اگر آپ نے اپنی فیس کسی بھی میک میں آپ نے اگر سبمٹ کروائی ہے آپ جب فیس جمع کرواتے ہیں اس کے فوراں بعد آپ کو ایک چلان فارم دیتے ہیں ایک کاپی بینک والے رکھتے ہیں اور ایک کاپی آپ رکھتے ہیں اور ایک کاپی جو ہے وہ ہیڈ آفیس جاتی ہے اسلام آباد تو کائنڈلی آپ نے اس کو پوسٹ کر دینا ہے اسلام آباد کے اڈریس پہ یہ فری آف کاؤسٹ ہوتی ہے اس کا کوئی پیسہ نہیں لگتا یہ آپ نے ضرور جو ہے وہ پوسٹ آفیس کے تھوڑ اس کو پوسٹ کروا دینا ہے ایک تو یہ بات جس کی وجہ سے آپ کی کنفرمیشن جو ہے وہ ہوتی ہی نہیں مطلب ہو ہی نہیں پاتی دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس کنفرمیشن کیوں نہیں ہوتی اور کن کن کلاسیز کی کنفرمیشن جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کب تک جاتی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پاس فیز ون کے سٹوڈنٹس ہیں جیسے کہ میٹرک ہے ہمارے پاس ایف اے ہے یا آئیکم کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے یہ پچیس ستمبر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پندرہ نومبر تک جاتی ہے 15 ستمبر سے لے کے 15 نومبر تک ان کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے یہ اس کا پروسس ہے آپ نے 15 نومبر تک آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اپنی کنفرمیشن کا میٹرک والے سٹوڈنٹس اور ایف اے والے اور آئیکم والے اگر 15 نومبر تک آپ کی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تو آپ نے بکس جو ہیں وہ آپ نے ہیلپن بک پچیس کرنی ہوتی ہیں اور آپ نے اپنی اسائنمنٹس لکھ کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں جیسے کہ بی اے بی ایسی والے اسوسیٹ ڈگری والے بی ایڈ ایم ایڈ والے اور پوسٹ گریجوئیٹ سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی جو کنفرمیشن ہوتی ہے یہ نومبری فرسٹ نومبر سے 15 دسمبر تک چلتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر 15 دسمبر تک آپ کی جو ہے مطلب ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا تو آپ نے ہیلپنگ بک جو ہے وہ پرچیس کرنی ہوتی ہیں اور آپ لوگ جو بکس ہیں نومبری یہ ڈسپیچ ہو جاتی ہیں 15 نومبر تک اور 15 سے 30 نومبر تک مطلب 15 نومبر سے 30 نومبر تک آپ کی جو بکس ہیں وہ آپ کے پارسل پہ جو ہیں وہ بیچ دی جاتی ہیں اس سے پہلے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا جب آپ اپنا ایڈمیشن یونیورسٹی بیچتے ہیں تو وہاں آپ فارم پہ ایک نومبر لکھتے ہیں تو یونیورسٹی والے آپ کو کنفرمیشن کے طور پہ آپ کے نومبر پہ میسج ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور اگر اس پہ کوئی ایڈمیشن لگ جے پھر بھی آپ کو ایک میسج آتا ہے آپ کے نومبر پہ تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ نومبر چکیا کریں کہ وہاں پہ کوئی میسج آیا ہے کہ نہیں آیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ آن لائن کیسے چک کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ کہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور آپ کا ایڈمیشن جو ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں آ رہا کوئی اپڈیکشن تو نہیں لگ گیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب ویب سائٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایڈمیشن پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اڈمیشن اوبجیکٹیب پہ آپ نے اوبجیکشن چک کرنا ہے سمہو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اوبجیکشن جو ہے وہ آپ کے اڈمیشن میں لگ جاتا ہے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج ہوگا اوبجیکشن والا تو آپ نے یہاں سے اپنا سمیسٹر سلیکٹ کرنا ہے اپنا پروگرام سلیکٹ کرنا ہے اور آپ جو سرچ کریں گے وہ آپ یہاں تو فارم نمبر کی بیس پہ سرچ کر سکتے ہیں جس فارم کے تھو اپنے ایڈمیشن بھی جاتا یا آپ اپنے نام کے تھو یا اپنے رول نمبر کے تھو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اگر ان کے علاوہ آپ آئی ڈی سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئی ڈی سے بھی سرچ کر سکتے ہیں ادھر سے ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ ہمارے فارم پہ کوئی اوبجیکشن تو نہیں لگا ہوا آپ جب یہاں سے چک کریں گے اگر اوبجیکشن لگا ہوا تو آپ کو شو ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور بعد میں آپ وہ جب اوبجیکشن دور کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا دوسری بات آپ نے یہاں پہ ایڈمیشن کنفرمیشن پہ آنا ہوتا ہے جب آپ ایڈمیشن کنفرمیشن پہ آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اپن ہوتا ہے یہاں سے آپ نے پروگرام سلیکٹ کرنا ہوتا ہے سمیسٹر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ سبمنٹ کریں گے تو نیکسٹ و آپ سے رول نمبر پوچھیں گے آپ جب رول نمبر لکھیں گے تو آپ کو وہاں سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا اور سم ہو اگر آپ کے ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بکس کا ایشو ہے تو آپ اپنے بکس کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بکس جو ہے وہ ڈسپیچ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی آپ یہاں سے سٹیٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ہی اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں بکس نہیں آ رہی شاید یونیورسٹی والوں نے بیجی ہیں نہیں بیجی کسی اور کے پاس چلی گئی ہیں تو آپ یہاں سے آ کے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر تو نہیں آئی تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اگر یونیورسٹی والوں نے بیجتی ہیں تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو کنفرمیشن کے علاوہ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر سکتے ہیں اس کا ریپلائی جو ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا